نیوز ہیر لائنز آپ نے جانی اہم خبر شامل کریں ایڈبکیٹ ازہر صدیق کے گھر پر حملہ کیا گیا اور نامعلوم افراد افراد ازہر صدیق کے گھر پر پیٹرول بوم پھینک کر فرار ہو گئے میرے گھر آج پیٹرول بومبوں سے حملہ کیا گیا ہے ازہر صدیق کا یہ موقف سامنے آیا ہے آئین اور قانون کی حکمرانی سے پیچھے نہیں ہجوں گا یہ بھی ان کے جانب سے کہا گیا ہے تو اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو ایڈبکیٹ ازہر صدیق کے گھر پر حملہ کیا گیا اور نامعلوم افراد ازہر صدیق کے گھر پر پیٹرول بومبوں پھینک کر فرار ہو گئے اور میرے گھر پر آج پیٹرول بومبوں سے حملہ کیا گیا ہے ازہر صدیق کا یہ موقف سامنے آیا ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین وفاق اور قانون کی حکمرانی سے پیچھے نہیں ہجوں گا یہ وہ مناظر ہیں جو آپ بول نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں فوٹیج میں کہ کس طرح سے جو بومب ہے وہ پھینکا گیا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایڈبکیٹ ازہر صدیق کے گھر پر حملہ کیا گیا نامعلوم افراد ازہر صدیق کے گھر پر پیٹرول بومب پھینک کر موقع سے فرار ہو گئے ازہر صدیق کے جانب سے کہا گیا ہے کہ میرے گھر آج پیٹرول بومبوں سے حملہ کیا گیا ہے آئین اور قانون کی حکمرانی سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جتنا مرضی درانے کی یہ کوشش کر لیں میں اپنے موقع سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا یہ بیان دیا گیا ہے ازہر صدیق کے جانب سے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایڈبکیٹ ازہر صدیق کے گھر پر حملہ کیا گیا ہے اور نامعلوم افراد ازہر صدیق کے گھر پر پیٹرول بومب پھینک کر موقع سے فرار ہو گئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ میرے گھر پر آج پیٹرول بومب سے حملہ کیا گیا ہے آئین اور قانون کی حکمرانی سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا تو اہم خبر سے آپ کو اب تک کی آگاہ کر رہے ہیں کہ ازہر صدیق کے گھر پر حملہ کیا گیا کراجی سے افسوس نا خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ نیو کراجی سانتی ایریا متاثرہ فیکٹری سے چار افراد کی